نماز چھونا گناہیں کبیرہ زانی شرابی بدکار لامتی لچہ سودخور قاتل سب سے گناہگار بے نمازی تین اماموں کا فتوہ ساباک رام کا فتوہ شک کو تو آجانا دکھا دوں گا مومن بے نمازی شادی شدہ ہو نکاح ٹوٹ جاتا ہے بچے حرام پیدا ہوتے ہیں امام شافی رامت اللہ نے فرماتے ہیں بے نمازی اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو دفن کر دو گے چالیس قدویں قبریں دائیں چالیس بائیں چالیس پانکی چالیس ہر اس منہوز کی وجہ سے ان پر یہ عذاب شروع جاتا ہے تیرے میرے امام امام اعظم ابو نفرم تلالہ فرماتے ہیں مومن بے نمازی حکومت کا فرض اس کو قید کرے مارے قید کرے اور مارے یا تو مکمل طائب ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دے نہیں تو جیل سے چھوڑو نہیں بے شک مارتے مارتے مر جائے سب سے کم فتوہ امام اعظم ابو نفرم تلالہ سچا واقعہ سنو گھر میں بھی سنا دینا دوستوں کو سنا دینا ہو شکتہ اللہ کس کو عقل دے دیں عاجز گناہگار میں خبار میں خبر پڑی ہے اور میں نے خود تصویر دیکھی ہے میرے دوست تحجد گزار بہت نیک اللہ کے ذلی وہ جنادے میں شریف ہی ہوئے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں خود جنادے میں شریف تھا ایک نوجوان اپنی مرضی سے نماز پڑھتا تھا موڈ پر موڈ ہو گیا تو پڑھ لی ہے آپ پڑھ لو میں بیٹھا ہوں دوستوں نے کہا بھائی نماز پانچ وقت فرض ہے مرضی نہ کرو پانچ ٹیم پڑھا کرو کہتا ہے تم اپنی قبر کی فکر کرو میری قبر کی تمہیں کیا فکر ہے کہہ دیا بھونک دیا بک دیا وہ بیمار ہو گیا بیماری کیا ہوئی خدا کی قسم اس کے موں سے گوانے لگا پیچھے سے نہیں الٹر سائیکل مو سے گوانا شروع ہو گیا ڈاکٹروں کو بلایا ڈاکٹر سار یہ مسئلہ ہو گیا کہہ نہیں لگے بھائی ہم نے ایسا مر لوگ الٹیاں کرنے لگے دیکھ کے اپکائیاں آنے لگیں ڈاکٹر نے جواب دے دیا تین دنوں زندہ رات تین دن کے بعد وہ مر گیا یہ میرے دوست ہیں بہت نیک ان کے رشتہ دار تھے حضر صاحب مجھے بھی طرح پہنچی وہ نوجوان مر گیا میں بھی چلا گیا ٹھٹھے شہر کا واقعہ آئی غسل دیا کفن پینایا جب جنادہ لے کے باہر نکلے تو پورے محلے کے کتے پیچھے لگ گیا ایسے جمپ مارتے ہیں جیسے گوشت کھانا ہوتا ہم نے کل آڑیاں اٹھا لی ڈانگیں اٹھا لی جنادہ گہر لیا کتوں کو مارتے گئے چلتے گئے کتوں کو ہٹاتے گئے چلتے گئے قبستان پہنچ کے قبر پہلے ہی تیار تھی قبر میں ڈال کے مٹی سے پور کے دھواما کے ہٹے کتوں نے قبر کھوڑنا شروع کر دی اس کا باپ مو پھاڑ کے رو رہا ہے اس کے بھائی قبر سے لپڑ گئے میں نے کہا بھائی رونے سے کچھ نہیں بنے گا یہ کتوں کو ہٹاؤ یہ کتے تو لاش کو بمبھوڑ کے کھا جائیں گے میں اس کا پروفتوہ لے کے آتا ہوں کہتے ہیں حضرت صاحب میں خود گیا تھٹھے کی جامعہ مسجد کے مفتی عبداللتی صاحب بہت پرہیزگار شخص ہے اسے میں نے کہا کہ اس طرح سے بھٹا مر گیا ہے اسے کہا پانٹ ہے نماز پڑھو وہ کہتا ہے تم اپنی قبر کی فکر کرو میری قبر کی تمہیں کیا فکر ہے وہ بیمار ہو گیا اس کے موں سے گھون آنے لگا تین دن زندہ رہا پھر مر گیا اب جنادہ لے کے نکلیں دھکتے پیچھے لگ گیا ہے دفن کر دیا دیکھتے قبر کھوڑتے ہیں میں پہرہ بٹھا کے آئے ہوں بتائیے کیا فتوہ دیتے ہیں کیا کریں انہوں نے فتوہ لکھ کے دیا اس میں کوئی اللہ کی عبرت ہے اللہ کوئی دکھانا چاہتا ہے قبر کھوڑ کے دیکھو مسئلہ کیا ہے کہتے ہیں میں فتوہ لے کے تھانے جا تھانے دار کو کہا یہ فتوہ ہے قبر کو شائع کرنی ہے قبر کھوڑ نہیں ہے اسے کہا مہارن صاحب بیٹھو میں بیٹھ گیا اس نے صحافی بلا لیے کیمرہ بین بلا لیے اس کی گاڑی میں بیٹھ کے ہم قبرستان پہنچے قبر کھوڑی خدا کی قسم قبر کھوڑی اندر دیکھا اندر وہ نوجوان نہیں ہیں اندر خنزیر لیٹا ہوا ہے گلے میں لوہے کا توک پڑا ہوا ہے دانت بار نکلے ہوئے ہیں اندر خنزیر لیٹا ہوا ہے شک ہے میرے کسی بدر کو کیا بھائی کو بیٹے کو شک ہے شک ہے تو سنو روایت ہے اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی تصمی کرتی ہے اوتھ اللہ کی تصمی کرتا ہے لا پاک تیری ذات تو نے مجھے اوتھ بنایا گدھا نہیں بنایا گدھا لا کی تصمی کرتا ہے لا پاک تیری ذات تو نے مجھے گدھا بنایا کتہ نہیں بنایا کتہ اللہ کی تصوی کرتا ہے اللہ پاک تری ذات تمہیں کتہ بنایا خنزیر نہیں بنایا اور خنزیر اللہ کی تصوی کرتا اللہ پاک تری ذات تمہیں مجھے خنزیر بنایا بے نمازی نہیں بنایا آپ نماز پڑھتے بیوی نہیں پڑھتی بچے نہیں پڑھتے تجھے کوئی فکر نہیں ہے روٹی کھلاتا ہے کپڑے لاتے پہناتا ہے وہ جہنم کی تیاری کر رہا ہے تجھے کوئی فکر نہیں ہے خدا کی قسم حدیث پاک بے نمازی کی کوئی نیکی قبول نہیں جس نے جان بوجھ کے نماز ترکی نبی پاک فرماتے ہیں اس نے کھلا کفر کیا اسلام سے خاری ہو گیا خود نماز پڑھنی ہے تیرا فرض ہے جتنے تیرے گھر میں تیرے ماں تیتے ہیں سب کو پڑھانی ہے پڑھانی ہے